مثال کے طور پر کسی نے ہوم لون لیا ہوم لون لیا تو ہوم لون کے اندر ہم دیکھتے ہیں سودھی سسٹم والے بھی کئی ساری نیچے فوٹ پرنس میں کئی چیزیں لکھتے ہیں اور کئی چیزوں کی وجہ سے باتیں ہوتی ہیں جو لوگ ریالائز نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہوتا ہے کئی بار فلوٹنگ ریٹ ہوتا ہے فلوٹنگ ریٹ کے اندر جو سودھی ریٹ ہے جو بتایا گیا تھا جب مارکت سرکمسٹرانسز چینج ہوتے ہیں تو بینک وہ سودھی ریٹ بڑا بھی سکتی ہے فلوٹنگ ریٹ کے حساب سے وہ پرائز جتنا سودھ لے رہی تھی اس سے زیادہ بھی لے سکتی ہے اب جب زیادہ ہو گیا تو کئی بار کیا ہو جاتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسن جو ریسیشن ہوا اس میں ہوا کیا ہوا ببل جو برسٹ ہوا وہ اس طرح سے برسٹ ہوا کہ لوگوں نے سودھی لونز لیے ہوئے تھے اور بہت آسانی سے لونز اویلبل کیے جائے ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کی بھی ایک ریالٹی ہے کہ ہر عفتے میں ایک دو کال آتے ہیں کہ آپ کو لون دیا جا رہا ہے ہم آپ کو لون دینا چاہتے ہیں آپ کا لون پاس ہو جائے گا کرو اب یہ ایک کامن چیز ہے کنٹینوسلی لوگوں کے اندر یہ ڈیمانڈ کریئٹ کیا جاتا ہے ایک آدمی اچھا خاصا رہ رہا ہے چھوٹے گھر میں خوش ہے اسے کہا جائے گا نہیں تمہارے سپنوں کا گھر اور ایک اچھے سے گھر کی فوٹو بتائی جائے گی اور فوٹوز میں بتائی جائے گا ایسے کہ بیوی بہت خوش ہے بچے خیل رہے ہیں تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ بڑا گھر ہوگا تو میری بیوی جو ہے بہت خوش ہو جائے گی اور بچے یہاں سے وہاں بھاگیں گے ہر جگہ خوشحالی دکھے گی لیکن یہ ایک ڈیسیپشن ہے دھوکہ ہے کیونکہ حقیقت میں یہ اچھا بڑا گھر اور اچھا فرنیچو ہونے سے بیوی خوش نہیں ہونے والی یا بچے خوش نہیں ہونے والی یا زندگی میں خوشی آنے نہیں والی خوشی تو یہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حیاتن توییبہ دے دے گا قرآن کی سورہ سکسٹین آیت نمبر نائنٹی سیون ہے حیاتن توییبہ ایک پاک زندگی دے گا تو یہ خواب ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر آنے کے بعد خوشی نام کی چیز نہیں ہوتی کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے سے اچھا گھر ہے اچھے سے اچھا فرنیچر ہے سی ویو والا گھر بہترین قسم کے ٹاور میں لیکن نین کی گولی کھا کے سنا بڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ چیز کا کنیکشن ضروری نہیں ہے اب لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اپنی کپیسٹی سے آگے کل کے پیسے آج خرچ کر رہے ہیں کل کے پیسے آج خرچ کر رہے ہیں فضول خرچ کی طرف بڑھتا ہے سودھی سسٹم سے آدمی فضول خرچ کی طرف بڑھتا ہے فضول خرچ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے سیونگ کم ہوتی ہے سیونگ کم ہوتی ہے انویسمنٹ کم ہوتا ہے انویسمنٹ کم ہوتا ہے تو بزنسز ڈاؤن آتھ ہوتے ہیں تو سودھی سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے آدمی cash لے کے جب نکلا ہے نا market میں نکلے گا shopping کیا cash ختم ہو گیا بس بی بھی بول رہی یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے بس پیسے ختم ہو گئے اب چلو گھر لیکن جب credit card لے کر نکلے گا تو کل کے پیسے آج خرچ کرو ابھی لوگ خرچا کرو تو خرچ کرنے کے اندر کیا ہوگا اب وہ اپنی capacity سے زیادہ خرچ کر لے گا زیادہ خرچ کرے گا تو سیونگ کر پائے گا سیونگ نہیں کر پائے گا جب لوگوں کی سیونگز کم ہوگی تو سیونگز کم ہونے کی وجہ سے investment کم ہوگا investment کم ہوگا business کم ہوگا business کم ہوگا employment کم ہوگا پوری economy نیچے آئے گی سودھی سسٹم کی وجہ سے آگے دیکھئے کہ اس نے لے لیا گھر سودھ پر کیونکہ بہت ساری advertising چلائے گئی easy loan آسانی سے documents process ہو جائیں گے اتنے گھنٹے میں approval مل جائے گا اب لے لیے انہوں نے سودھی loans جب سودھی loans لے لیے تو market بڑھتی جا رہی ہے market اوپر جا رہی ہے کیونکہ یہ سودھی loans easily available کیے جا رہے ہیں جب بڑھتی آ رہی ہے بڑھتے بڑھتے جب ایک stage آیا اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب سودھ دینا ہے تو سودھ دینے کے اندر ایک شخص نہیں دے پا رہا ہے لے تو لیا خواب دیکھ کر کے لیکن جب سودھی loan دینے کی بات ہے تو دے رہا ہے دے رہا ہے economy کا تھوڑا downturn آیا تو downturn آنے کے بعد وہ نہیں دے پا رہا ہے جب نہیں دے پا رہا ہے تو ایک stage آ جائے گا جب bank آ جائے گی قبضہ کرنے کے لیے باہر نکلو گئے ہے تمہارے خواب ہاں اب وہ وہاں سے نکل رہا ہے ایک stage آ جائے گا جب اس نے گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ نہیں دے پائے گا تو کیا ہوا گھر چھوڑا کسی اور نے بھی گھر چھوڑا کسی اور نے بھی گھر چھوڑا ایسے بہت سارے گھر مارکٹ میں چھوٹنے لگے جب چھوٹنے لگے demand کم ہو گیا demand کم ہو گیا supply بڑھ گیا supply بڑھ گیا prices کم ہو گیا prices کم ہو کے اس قدر ہو گیا کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر 50 لاکھ میں گھر لیا تھا وہ گھر کی market value 25 لاکھ ہو گئی اور اس نے جتنا بھی سودھی لون بھرا ہے تو سودھی لون بھر بھر کے بھی اس نے 50 لاکھ میں سے 4 لاکھ بھرا ہے کیونکہ شروع کے سالوں میں وہ زیادہ سودھ لیتے ہیں اور principal amount میں کم کٹ تو 50 میں سے اس کو ابھی تک 46 لاکھ دینا ہے لیکن جو گھر کا 46 لاکھ ہو گیا بھاؤ وہ گھر آج 25 لاکھ میں مل رہا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو میرا clear cut loss ہے میں یہ گھر کا سودھ کیوں دیتے رہوں تو وہ یہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے وہ بلتے ہیں میں ایسا کروں کہ وہ لینا ہے تو میں کبھی نہ کبھی وہ لوں گا 25 لاکھ میں جو مل رہا ہے میں یہ کیوں بھرتا رہوں گا اب جب لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کے نکلے گئے تو جو بینکس کے پر کیا ہوگا جو بینکس جو مین سودھی انسٹیٹوشن ہے جو اتنا سارا پیسہ کنٹرول کرتی ہے جن کے ہاتھ میں اتنا سارا پیسہ ہوتا ہے انہیں بھی اس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے کہ سیکلیکل ریسیشن کے اندر یہ لوگ بھی ایک سٹیج پر جا کر خود نہیں بچیں گے جو سودھی نظام کے چلانے والے ہیں اور خود انہیں ڈوبنا پڑے گا جیسے AIG کے ڈوبنے میں جو ہم نے دیکھا کہ امریکن انشورنس گروپ کا جو بہت بڑا بینکنگ کوپریشن ہے ان کے ڈوبنے کے ساتھ مور دین سیون ہنڈریڈ بینکس امریکا میں وہ سٹیج پر ان کے ساتھ میں ڈوبی کیسے ڈوبی کیونکہ یہاں پر ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے جو گھر چھوڑنا چورو کر دیا انہوں نے تو لون دیا ہوا تھا ان کا جو سود آنا تھا وہ تو گیا اب وہ پورا ان کا لاؤس ہو گیا وہ گھر اتنے سارے ان کے پاس پڑے ہیں اور گھر بیچیں گے گھر کا پرائس تو کم ہو گیا مارکٹ ویلیو جو بخار زیادہ میں خریدے ہوئے ہیں جس کے پیسے وہ دے چکے ہیں پچاس لاکھ تو وہ گھر آج پچیس لاکھ میں بک رہا ہے لاؤس کس کا ہے وہ بینک کا لاؤس ہو رہا ہے کیونکہ فائنلی گھر تو آ گیا لیکن گھر کی مارکٹ ویلیو کم ہو گئی تو اس طرح سے انہیں بھی ڈوبنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے لاؤسز ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیشن کے اندر فائنلی یہ سسٹم کے اندر جو ٹاپ لیول پر ہے انہیں بھی ایک سٹیج پر جا کر مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو سیونٹی فائی جہاں اللہ تعالی نے کہا اللہ سود کو مٹا دے گا سود کو اللہ مٹائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جہاں انہوں نے کہا مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے صحیح الجامح حدیث نمبر ٹری فائی فوٹو سود چاہے زیادہ ہو تو بھی اگر سود زیادہ بھی ہے تو بھی آخر میں وہ کمی ہو جائے سود سے آمان زیادہ دکھ رہا ہے زیادہ دکھ رہا ہے لیکن آخر میں وہ کم ہی ہو جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہی ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دنیا کے اندر کتنے سارے پرابلمز ایکنومک پرابلمز کتنے سارے چیزیں مشکل ہیں سودی نظام کی وجہ سے ہی آئے ہیں